حکومت ٹوم ان جیری کا کھیل کھیل رہی ہے لیکن جیری کو عام زندگی کے اندر لوگ اچھا نہ سمجھنے والے بھی جیری کی معصومیت اور ٹوم کی بربریت کو دیکھتے ہوئے اس سے انسیت رکھ چکے ہیں اور جیری کو اب کئی طریقے بھی آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ٹوم سے بچنا ہے کہاں پر اسے مار پڑھوانی ہے کس طریقے سے اپنا راستہ نکالنا ہے اور اپنے حصے کی چیز کو اڑا لے جانا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جگہ تبدیل لیکن گرفتاریاں بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی ہیں آپ سب پر سلامتی ہو میں آصر رشید ہوں اور آپ میرا بی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین منارے پاکستان پر جلسے کے حوالے سے ایک درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے آلی حمزہ نے درخواست دی میں اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک درخواست تھی آلی حمزہ کی طرف سے اور ایک درخواست تھی ایک شہری کی طرف سے آلی حمزہ نے کہا کہ جلسے کی اجازت دلوائیں شہری نے کہا کہ جلسے کو رکمائیں آج جو درخواست تھی جلسہ رکمانے کی وہ تو مسترد کر دی ابتدائی طور پر ہی عدالت نے اور عدالت نے جو جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا آئی جی کو کہا کہ آپ پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں آپ سے یہ امید نہیں تھی تو جواب انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسی کوئی بھی ہدایت نہیں کی ہوئی چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ ماضی میں جو لوگ تھے ماضی میں وہ اقتدار میں تھے یا اپوزیشن کے اندر تھے ان کی کیا حصیت تھی اب وہ اقتدار کے اندر ہیں یا اپوزیشن میں ہیں وہ اقتدار اور اپوزیشن میں تو ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ اپنی سیڈ کے اوپر ہیں آپ تب بھی وہی تھے اب بھی وہی ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں جو چیزوں کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس پہ لوگوں کے حق مجروع ہو آپ پنجاب میں ایک جگہ مختص کر دیں یہ جو ریپورٹیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ ریپورٹس ہیں اس ریپورٹس کی روشنی میں ہیں ریپورٹس کو سائٹ پہ رکھیں پنجاب پہ ایک جگہ مختص کر دیں جہاں پہ کوئی اپنا جلسہ کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں دو سے تین جگہیں انہیں بتائیں اور پانچ بجے تک کریں فیصلہ انہوں نے اسی بنیاد پہ کہ جو بنیاد پہ اسلام آباد کی کہ اسلام آباد میں پہلے ترنال کے مقام پہ جلسہ تھا پھر ترنال کے مقام سے دوسری جگہ پہ لے کے سنگ جانی کی مقام پہ سنگ جانی مویشی منڈی والا مقام ہے پھر یہ باتیں ہوتی رہی کہ مویشی منڈی کے اندر یہ جلسہ کر رہے ہیں جھوٹی سی جگہ ہے وہاں پہ جلسہ کیا ہوگا وہاں پہ جلسی کو بھی آپ بہت بڑا بنا کے پیش کر دیں گے اور اس طریقے کار کے تحت انہوں نے اب کر دیا شاپور کانجرا لیکن شاپور کانجرا جو ہے اسے ایشیا کی دوسری بڑی مویشی منڈی کہا جاتا ہے اور یہ جگہ بہت بڑی ہے اور اس بڑی جگہ پہ جلسہ کرنے کے لیے اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان مسلمی اگنون پوری ریاستی مشینری کا استعمال کر لے تو وہ بھی شاپور کانجرا میں ایک اچھا جلسہ نہیں کر سکتی تو یہ الگ بات کہ گریٹر اقبال پاک کے اندر بڑے پیمانے پہ جلسہ ہے اور اس کے اطراف میں جتنی سڑکیں ہیں وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد ہونی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی ان کو کہ شاپور کانجرا دے دیا اور شاپور کانجرا میں تھوڑی سی بھی تعداد ہوگی گریٹر اقبال پاک کے مقابلے میں اس سے تھوڑی تعداد ہوگی تب بھی وہ بڑا جلسہ لگے گا لیکن انہوں نے ساتھ ہی اتکنڈے یہ اسمانے شروع کر دیئے لاہور میں آگے کانٹینر ہزاروں کی تعداد کے اندر کانٹینر لائے گئے اور وہ اس وقت لگائے جا رہے ہیں اور جب پاکستان تحریک انصاف کے دورے کانٹینرز لگائے جا رہے تھے تب یہ کہتے تھے کہ کرتا ہی کانٹینر کی سیاست ہے یا کانٹینر کے اوبر چڑ جاتے ہیں یا کانٹینر کو لگا کے راستے بند کر دیتے ہیں اور اب وہی طریقہ اکار وہ سوشل میڈیا والی بات ہو کہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے وہ جماعت کہتے تھے کہ یہ بیرونی law funds جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں lobbying کرتے ہیں اب خود کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کانٹینر والی جماعت ہے اب خود کانٹینر والے کام کر رہے ہیں وہ کہتے تھے آزادی اظہار رائے کی اوپر قدل لگاتے ہیں اب خود لگا رہے ہیں وہ کہتے تھے میڈیا کو دمانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ خود کرتے ہیں وہ کہتے تھے گرفتاریاں ان کا شیوہ بن چکا ہے اب یہ خود کر رہے ہیں تو یہ سارا جو طریقہ اکار ہے انہی کے مطابق یہ پنجاب پولس کو استعمال کرتے رہے یہ سارا کچھ کرتے رہے اب سارا کچھ کون کر رہے ہیں موجودہ حکومت کر رہی ہے گرفتاریاں شروع ہو گئیں آج جب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی پہنچے گریٹر اکمال پاک میں تو تالے لگائے ہوئے تھے وہاں پہ اب وہاں پہ جھنڈے لے کے کارکنان نکلے اوورہیڈ بریج کے اوپر موجود تھے انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا کل ویلنشیا میں وابڈا ٹاؤن کے اطراف میں جوہٹ ٹاؤن میں ادھر آپ کلمہ چوک سے آگے والی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں جہاں پہ رانوما پاکستان تحریک انصاف کے رہتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ رہتے ہیں ان کے یا پھر ان کے وہ لوگ جو تنظیم سازی کو مضبوط کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان لوگوں کی گرفتاریوں کے حکمات جاری ہو گئے بیالس لوگوں کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ ان کو نظر بند رہنا چاہیے نوے دنوں کے حکمات ان کے جاری کر دیئے ہیں جن میں پنجاب کی مشہور شخصیات ہیں لاہور کی مشہور شخصیات اور ایسی شخصیات بھی ہیں جو جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کے بیٹوں کی نظر بندی کے حکمات جاری کر دیا گئے ہیں اب ایسی صورتحال میں گرفتاری ہیں تو شروع کر لیں پھر کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اداروں کے خلاب بولتے ہیں تو ان کو جو ہے نظر بند گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے ڈیفٹی کمیشنر سے وہ احکمات جاری کروائے گئے کمیشنر سے احکمات جاری کروائے گئے اس ساری صورتحال میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے صرف وہ لاہور میں ہی نہیں یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ وہ مختلف اطراف میں ہیں بہت ساری جگہوں سے معلوم یہ پڑھ رہا ہے کہ آئی ایس ایف کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پھر بہت ساری جگہوں سے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح نوائے ہیں ان کو کھڑے لائن لگانے کی بھی باتیں ہوئیں کہ اگر گھر سے یہاں سے نکلو گے تو گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں اکیلے گرفتار نہیں ہوگے اور بھی بہت سی گرفتاری ہوں گی تو اس لیے چپ چاپ ہے کہ گھر پہ ہی بیٹھے رو اور باہر نہ نکلو اگر باہر نکلنے کی جسارت کی کسی کو فان کال کی تو فان کال کے تناظر کے اندر ہی تمہیں جو ہے وہ دھر لیا جائے گا اس طرح کی باتیں ہیں لیکن جلسے کے حوالے سے پریشانی حکومت کی بڑھتی چلی جاری ہے جب آپ نے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں کر لیا پی ٹی آئی کو وائپ آوٹ کر دیا قومی اسمبلی سے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکاری ہو گئے آپ نے اپنی نئی ترامیم لالی آپ قومی اسمبلی میں بات چیت کرنے کی بجائے آڈینس لانے کے اوپر ہوئے آپ نے مولانا کی بھی جو وقت تھی وہ ختم کر دی مقصوص نشستوں اور یہ نئی جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے بعد جب آپ سارا کچھ یہ کر چکے ہیں پھر آپ کو کیا ٹنچن ہے کریں لیکن عدالتوں کے اندر جواب جمع کرواتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہم تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہم ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے لیکن سننے میں یہ ہے کہ آج رات اور کل صبح تک یہ گرفتاریاں ہوتی رہیں گے اور ان گرفتاریوں کے اندر اضافہ ہوگا جلسے کے فاری بات اور جلسے کے ایس اوپیز رہوں گے اس کی بات اور پھر وہاں پہ جو تقاریر ہوں گی یہ معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سنگ جانی میں جو ان کے رہنماؤں نے تقاریر کی تھی اس سے نرم ہاتھ رکھا جائے گا لیکن وہ سارا تنقیدی جو توپوں کا رخ ہے وہ حکومت کی طرف مور دیا جائے گا اور لیکن اس کے بعد بھی گرفتاریاں جائیں وہ بڑے پیمانے کے اوپر شروع ہو جائیں گی کچھ ناموں کا انہیں انتظار ہے کہ وہ نام جو ہیں وہ اپیر اگر ہوں گے ان جلسوں میں تو سنگ جانی سے وہ جس حد تک راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ صورتحال یہاں پر نہ دیں اور یہاں سے وہ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں اور وہ گرفتاریاں ہوں گی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بھوم کے مترادف ہوں گی دوسری بات یہ کہ اس جلسے کے فوری بات ایک نئی تحریک کے حوالے سے پلان جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے ارزیمن کے اندر مولانا کو آج کی ڈیولپنٹ کے بعد لپ میں لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بغیر تو ہم کر نہیں سکتے تو بنیادی طور پر انہوں نے ہمیں وائپ آؤٹ نہیں کیا ہمیں تو یہ کسی خاتے میں لکھی نہیں رہے تھے کہ بنیادی طور پر انہوں نے آپ کو بھی یاد دلایا ہے کہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یوں پھر آپ کو وائپ آؤٹ کریں گے اگر آپ کی بات نہیں آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو بے وقت کر دیا جائے گا آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی اور ہم مقصود نشستیں پوری کر کے ہم دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئینی ترامی کروالیں گے پھر آپ کہاں جائیں گے اس زمن کے اندر مولانا کوئی کہا جا رہا ہے کہ تحریک چلاتے ہیں ملگی اور اس ملگی تحریک میں آپ ہم اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں ہم نے باچی جماعت اسلامی سے زمن کے اندر کی ہوئی تھی اب اس ایک نکتے کے اوپر جب پارلیمان کو جب آئین کو آپ کے ہی نزدیک میں وقت کیا جا رہا ہے اور آپ ہی کے نزدیک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر سارے پارلیمان کے اوپر اور یہ غلط اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں ہمیں اٹھنا ہے اور ہمیں اٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں کیا ہم اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس زمن کے اندر وقالہ کو بھی ساتھ میں انگیج کرتے ہیں لیکن کل کے جلسے کے بعد جو گرفتاریوں کو پیمانا ہے وہ کس حد تک وسیع ہوتا ہے اور اس کی لپیٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پھر اس کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے اس کے بعد یہ تحریک ہے کل تک کا انتظار کرتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ